بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آنلین اسلامیک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدین میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عفیس ہوں گے آج میں اولاد کے لیے صرف تین دن کا ایک طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوں یہ قرآن پاک کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے پانی پر یہ ایک آیت ایک گلاس پانی پر یہ آیت میرے بتائے گے طریقے گار کے مطابق اگر پڑھ کر وہ پانی آپ پی لیتے ہیں تو انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر حمل ٹیر جائے گا اللہ پاک آپ کو اولاد ملنے کی خوش خبری سنا دیں گے بے شک آپ چیک کروا لینا میری وہ پہندر بھائی جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ آج کا وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی کی غیر مدد حاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم میوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے میری بیند رباو یہ آیت اتنی خاص ہے کہ اس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف نہ پڑی جائے تو وہ کام ادھورہ اور نامکمل رہ جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہئے ایک اور جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ فرمان ہے کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت فرشتے جہم وہ تمہارے لئے نیکیاں لکھتے رہیں گے سبحان اللہ تو یہ آج کا وضیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ عمل اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور تین دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکنا ہے اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے پہلے اول دراخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں درمیان میں آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ سیون ہنڈر ایٹی سیکس ٹائمز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ شیر کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سورت کوسر پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ اس عمل کو میرے لئے شفایہ بنا دیں اور اس عمل کے ذریعے سے میرے پیٹ کے اندر کوئی بیماری اللہ پاک اس کو دور کر دیجئے اور اللہ پاک مجھے جلد جلد صاحب اولاد کر دیجئے آپ نے سورت کوسر پڑھتے وقت دل ہی دل میں یہ دعا کرنی ہے اور سورت کوسر کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ نے پیٹ پر آپ نے پھونک مارنی ہے اور آپ نے پاک جو پانے کا گلاس رکھا ہوگا اس پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے تو آپ نے آخر میں پھر جو ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھ کرنا پاک سے رو رکھ کر گرگرا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے یقین کیجئے اگر یہ عمل کر کے وہ پانی دونوں میں یا بی بی پی لیتے ہیں اور تین دن تک مسلسل یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہی مہینے میں اولاد ملنے کی خوش خبری مل جائے گی تو یہ آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ اجاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزا کو